محکوم بچہ ہے تیرا جزا سال کا تو محکوم بچوں کے ذہن میں جیسے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں بھی جا کے حلات اللہ کے پاس میں والد صاحب سے ملوں گا اسی خیال آ گیا اور اصل میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ستمہ دیکھیں کہ محکوم بچے کے اسے متاثر ہوتے ہیں اس ملک کے اندر جو بھی جبر ہے جو بھی محکوموں پہ غلاموں پہ اور مظلوم انسانوں پہ یہ جبر ہوتا ہے میں یہ واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو ہم اس کا ذمہ وار ان قاتل رہزنوں کو ہی سمجھیں گے جو ہمارے شہید سندھ موترم بچیر خان قریشی کے قاتل ہیں کیونکہ یہ ستمے کے حالات ظاہر ہے کہ وجوہات جو ہے اسے حالات جو پیدا ہوتے ہیں جن سے بچے وہ بچے ستمے میں آ جاتے ہیں ان کا ذہن متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے اتنے ماشاءاللہ لڑلے بھی رہے ہیں ان کو ستمہ ہوا ہے انہوں نے سمجھیں کہ ایک معصوم کا احتجاج یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے ابھی تک کیونکہ شہید چیئرمن کے قاتلوں کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور گورنمنٹ نے ہم سے جو بھی وائدے کیے تھے ایک بھی وائدہ وفا نہیں ہوا ہے اور وہ وسان صاحب نے جو بھی کمیٹمنٹ کی تھی ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اس میں بھی وہ جو ہے اس کو ڈیلے ٹیکٹس جو ہے پرانگ ویری فرسٹ دے سے جو بھی ڈیلے ٹیکٹس سے ان پہ وہ عمل کیا جا رہا ہے اور تھوڑا بہت اگر منظور وسان صاحب سیریس لے تو ان کو بھی جو ہے میں تو کہوں گا کہ جبرن جو ہے چھوٹی پہ پھیجا گیا ہے تو اس حوال سے یہ ایک اسی صورتحال ہے کہ میں تو کہوں گا کہ پورے دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں یہاں یا دنیا کی کسی بھی کونے پہ اگر اسی مظلوموں محکوموں کے ساتھ گلاموں کے ساتھ یہ رویہ رہتا ہے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور بچے متاثر ہوتے ہیں اور آج یہ پوری انسانیت دیکھ لیں ہیمن رائٹس والے میں ان سے اپیل کروں گا کہ ان بچوں کے جذبات کا نوٹیس لیں کہ ہمارے شیخ محترم کے جو ہے وہ بچوں کی کیا جو ہے کیفیت ہے کیا محسوسات ہے تو وہ بچہ ہے ظاہر ہے وہ ستمے میں ہے پریشانی میں ہے اس کے ذہن میں کوئی بھی پریشانی کے اندر کوئی بھی خیالاتے سے آ جاتے ہیں میں واضح اتفاظ میں کہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو ہم ان قاتل رہزنوں کو ہی زمیوار سمجھیں گے جو ہمارے شہید سنموترم مشکل قریشی کے قاتل ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ